وحو کے لیٹس ریپورٹ سپتمبر 2018 کے ریپورٹ کا اگر آپ مانیں تو ہر چھے میں سے ایک ڈیت کا قارن ہے کینسر ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی گھر میں بھی کوئی نہ کوئی کینسر سے جوج رہا ہو کینسر سے پیڑی تو کینسر کیوں ہوتا ہے کینسر کو پریونٹ کیسے کیا جائے اگر کینسر ہوئی گیا تو اس سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے How to cure کینسر اس طرح سے آپ کی دماغ میں ہزاروں سوال ہوں گے آپ کو جانکہ حیرانی ہوگی تین ایسے گھروں نسکے ہیں جن کو نوبل پرائز مل چکا ہے الگ لگ سمیں پہ جن کی مدد سے کینسر سے آپ آزادی پا سکتے ہیں کینسر کو کیور کر سکتے ہیں I welcome you to this video Mathematics of Cancer کیور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کینسر کیا ہے اسے پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اگر کینسر ہوئی گیا How you can cure it with the help of 3 نوبل پرائز winning science A نوبل پرائز winning science which you can practice at home تو اس کے لئے میں use کروں گا میں مدد لوں گا چیس بورڈ کا چیس بورڈ اس کا عوشکار ہوا تھا قریب پندرہ سو سال پہلے اور عوشکارہ کا نام ہے سیسیا ایک بدوان بھارت کے بہت بڑے بدوان ان کے عوشکار سے خوش ہو کے راجہ نے ان سے پوچھا مانگو اس عوشکار کے بدلے میں کیا مانگتے ہو سیسیا نے بڑے ہی چلاکے سے بولا مجھے صرف گیوں کے کچھ دانے چاہیے راجہ نے بولا کتنے دانے چیئے سیسیا نے بولا کی میرے چس بورڈ میں 64 سکویٹ 64 کھانے ہیں ہر کھانے میں دانے رکھے جائے پہلے کھانے پہ پہلا ایک دانہ اگلے کھانے پہ اس سے ڈبل یعنی کی دو دانے تیسرے کھانے پہ اس کا بھی ڈبل یعنی کی چار دانے اس طرح سے اگلے 64 ڈیز تک ہر دن ایک ایک کھانے میں ڈبل ڈبل دانے رکھتے جائے that's what I need راجہ کو بہت ہی تاجب ہوا کہ اتنے بڑے آبشکار کے لیے اتنا تچھ سا ایک تحبہ مانگ رہے anyway راجہ نے اپنے لوگوں کو بولا کہ ان کی خواہش پوری کی جائے راجہ کے لوگوں نے ان کے منتریوں نے ویسے ہی کیا کہ پہلے دن پہلے والے کھانے پہ پہلے والے سکویر پہ ایک دانہ رکھ دیا اگلے دن دو دانے اگلے دن اس کے اگلے دن چار دانے کرتے کرتے جب ایرتھ سکویر تک پہنچے تو دانوں کے کاؤنٹنگ ہوگی 128 اب 128 دانے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے چھوٹے سکویر میں نہیں آ سکتے تو راجہ نے آدیش دیا کوئی بات میں ایک ٹیفن میں ڈال کے اس سکویر کے پاس رکھ دو and by the time second row کے آخری بارے سکویر پہ پہنچے 16 سکویر تو 32,000 کے قریب دانوں کی گنتی ہوگی اب 32,000 دانے کسی ٹیفن میں نہیں آئیں گے تو اس کے لئے بورے کا انظام کیا گیا اور بورے میں دانے ڈالنے لگے اب third row کی باری آئی اور ایسے کرتے گئے third row تک پہنچتے پہنچتے counting اتنی بڑھ گئی کہ ایک ایک سکویر کے لئے ایک ایک ٹرک اس کو ٹرک میں دانے رکھے گئے اگر میں آپ سے پوچھوں to cut it short کی 64 سکویر میں کتنے دانے کی counting بنے گی میں نے اس کی calculation کی ہے اور calculation کی مطابق 64 سکویر میں جو number of grains رکھنے پڑیں گے and that is something like 922337 203685 4775 808 this is the number of grains you will need on the 64 سکویر یہ اتنے سارے grains اتنے سارے گیہوں کے دانے کو رکھنے کے لئے کتنی بڑی جگہ کی ضرورت پڑے گی کتنے ٹرک کی ضرورت پڑے گی 20 ٹرک کی 200 ٹرک کی یا 2000 ٹرک کی یا پھر اس سے زیادہ 20 ہزار یا پھر 2 لاک یا پھر 20 لاک یا دو کرو یا 20 کرو یا دو سو 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 کرو Actually ہم سب کے body میں cancer cell ہوتے ہی ہیں اس وقت میرے body میں آپ کے body میں cancer cell ہے اور جن کے body میں cancer cell نہیں بنتے they are the one they die early cancer cells are one of the important cells in the body so cancer cell کی growth ایک کا دو دو کا چار exponentially ہوتی ہے لیکن by the time it reaches the eighth square جب ان کی growth اکنی زیادہ ہوتی ہے کی اس کے لئے cells کے لئے بنیوی جگہ سے زیادہ وہ ضرورت پڑتی ہے جگہ کی At that time ہمارا body ایک special mechanism initiate کرتا that is called autophagy Autophagy Auto مطلب self, phagy مطلب کھانا, اپنے آپ کو کھانا So ہمارا body کیا کرتا ہے وہ cancer cell کو کھانے لگتا ہے اس کو breakdown کرتا ہے اس کے اندر کے nutrition کو body کے other کام کے لئے باقی کاموں کے لئے utilize کرتا ہے So cancer cell ایک طرح سے ہماری body کو nutrition provide کرتا ہے through the mechanism the mechanism is called autophagy So the cancer cell plays a very important role in our growth It plays a very important role in the maintenance of the body and immunity of the body So لیکن کچھ لوگوں کی body میں یہ جو autophagy کا mechanism ہے وہ switch off ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ جو growth ہے وہ پہلے رو سے دوسرے رو تیسرے رو growth بڑھتا ہی جاتا ہے And that is what is called stage 1 cancer The second row that can represent stage 1 or stage 2 Jبکی cancer cell یعنی کی tumor بڑھ رہا ہے لیکن ابھی ایک ہی جگہ تک simit ہے That is stage 1 or 2 Stage 3 and stage 4 کیا ہوتا ہے کی وہ cells اتنے بڑھ گئے کی وہ جگہ اور کافی نہیں ہو رہا ہے تو وہ cells باقی پورے body میں cancer cell پہلے لگے That is called stage 3 and stage 4 Just like ki وہ chest board میں جو 3rd row تھا جو 4th row تھا وہ stage 3 or stage 4 کو represent کر سکتے ہیں پورے body میں cancer cells پورے body میں جگہ جگہ پہ tumors That is what is cancer So cancer can happen if the autophagic mechanism is switched off in the body Kareep 20% of the world population In their lifetime sometime their autophagic mechanism gets switched off And that is the time when they suffer from cancer Or some of them die of cancer Right کوئی بھی انسان کی موت cancer سے تبھی ہو سکتی ہے جب cancer cells بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے جو mechanism ہے body کا وہ by chance switched off ہے Most of the people what they do They go for biopsy They go for diagnosis Like MRI They go for CT scan Ultrasound Right جب بھی دیکھا کہیں tumor growth ہے تو سب سے پہلے body ہمیں بتاتی ہے By giving pain اور اس pain کے بعد ہم ڈاکٹر پر جاتے ہیں ڈاکٹر بولتا ہے ڈاگنوز کرنا پڑے گا ایک important بات میں آپ کو ہوتا ہوں کہ diagnosis causes cancer Listen carefully diagnosis causes cancer ایک بات ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں pain ہو رہا ہے تو ہو سکتا کہ وہاں tumor growth ہو لیکن ہر tumor cancer میں convert ہوگا یہ sure نہیں ہے کئی بار tumor جب ایک حد تک بڑھ جاتا ہے تو body اچانک autophagy کو on کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ tumor ہمارے body میں اپنے آپ ہی dissolve ہو جاتا ہے جس طرح سے آپ کو pimple ہوتے ہیں تو pimple ایک size میں آنے کے بعد اپنے آپ dissolve ہو جاتا ہے similarly body کے اندر بھی cyst ہے tumor ہے polyps ہے they grow and most of them they get dissolved on their own Right So لیکن کئی بار ہم میں سے کچھ لوگ panic ہو کے یہ doctor پاس جاتا ہے that is called preventive check-up اور doctor اس tumor کو دیکھتا ہے ایک important بات اگر آپ tumor growth کو چھیڑیں گے تو non-cancerous cell can get converted into cancerous cell I'll give you one example to make you understand اب دیکھئے میں grains کے example لاتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں grains ہیں اور یہ زیادہ ہیں اور میرے ہاتھ اس کو ٹھیک سے اس کو manage نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اب اگر میں یہ grains کی quality کیا ہے یہ اس کو سمجھنے کے لئے میں اس کو چھیڑوں اور جیسی میں اس کو چھیڑوں گا اس میں سے کچھ grains میں نکالنے ہی کوش کروں گا that is what is called biopsy in the body when the doctor tries to take out some cells to see what is the kind of cell is it a cancerous or is it a malignant kind of cells or not so جیسی میں اس کو چھیڑنے کے لئے کچھ grains کو نکال رہا تو جیسی میں کچھ grains نکال رہا what is happening باقی جو grains وہ ادھر ادھر spillover وہ فیل رہے ہیں that is what is called cancer tumor cancerous cell میں فرق کیا ہے کی جب cell فیلنے لگتے ہیں الگ الگ body کے جگہ پہ وہ distribute رہنے لگتے ہیں that is called cancerous وہ spread ہونے لگتے ہیں لیکن spread ہونے کے لئے important ہے کی جب آپ اس کو چھیڑیں گے right اسے x-ray سے چھیڑیں گے اسے biopsy سے چھیڑیں گے اس پہ cut لگائیں گے surgery کریں گے that what is caused that is what is what is called cancer a non-tumorous cell getting converted into tumorous cell so ایک سب سے important بات اس stage میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی اگر کبھی بھی آپ کے body میں کچھ unusual ہو رہا ہو کوئی pain ہو رہا ہو bleeding ہو رہی ہے tumorous growth ہو so don't go for diagnosis ہو سکتا ہے وہ cancer ہو ہو سکتا وہ نہ ہو لیکن اگر آپ diagnosis کریں گے تو ضرور ضرور وہ cancer میں convert ہو جائے گا تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ کو follow کرنا ہے three step protocol the noble prize winning three step protocol and those three step protocol can help you recover from cancer so اس میں step one this step one is inspired from the noble prize winning science 1998 that is Louis Ignaro انہوں نے 1998 میں یہ ثابت کیا تھا کہ اگر آپ کے body میں nitric oxide production بڑھ جائے تو cancer cell وہیں ریسٹکٹ ہو جاتے ہیں وہ اور نہیں گروہ کرتے ہیں وہ اور پھیل نہیں سکتے in the presence of nitric oxide جائے سو اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے body میں بہت سارے nitric oxide produce ہو بڑا آسان اس کا جواب ہے very easy answer and that is you have to change the diet i got the inspiration from biggest ever study on nutrition and human disease connection that study is called china study دنیا کی سب سے بڑی study human human disease and nutrition کی بیچ کا connection کو understand کرنے کے لئے اس study کا نام ہے china study اس کو بیج بناتے ہوئے i created a diet i call it a DIP diet if you can be on DIP diet the diet can help you produce immense amount of nitric oxide اور اگر آپ کے body میں nitric oxide کی production بڑھ جاتی ہے so cancer cell وہیں restrict ہو جائیں گے وہ اور نہیں پڑیں گے so DIP diet کیا ہے that is the step one of the three step protocol and this first step is as i told you is inspired from the Nobel Prize winning science 1998 so the first step the DIP diet DIP diet DIP diet 10 phases میں phase 1 till 12 noon you have to be only on fruits 3 to 4 kind of fruits of your choice کسی بھی طرح کا fruit جو کی آپ کو seasonally مل رہا ہے وہ کیلا ہو سکتا ہے عام ہو سکتا ہے پہ پیدا ہو سکتا ہے save ہو سکتا ہے any fruit 3 to 4 fruits of your choice and make it in accordance to your body weight let's say my body weight is 70 kg 17 into 10 700 grams or more of 3 to 4 kind of fruits and that becomes your food till 12 noon 12 12 to your body weight which is 50 kg which is which is which is which is which is which is ہے بار اوگے تک. That is phase 1 of the DIP diet. Phase 2. Phase 2 that is lunch and dinner. جب بھی آپ lunch and dinner کے لئے بیٹھیں گے. Always sit with two plates. Plate 1 and plate 2. Plate 1 جو ہے. That is vegetables. Choose any 3 to 4 kind of vegetable which you think you can eat in raw or which you think you can eat in steamed form. Tomato, cucumber, radish, carrot. Kisi بھی طرح کا vegetable آپ کو choose کرنا ہے. ایسے vegetable جو آپ کچھا کھا سکے یا پھر تھوڑا بھو steam کر کے کھا سکے. So ایسے 3 to 4 kind of vegetable you have to choose. کتنا لینا ہے. That is very important. According to your body weight. For example my body weight is 70 kg into 5 that is 350 grams of or more grams of 3 to 4 kind of vegetable in raw form. That become plate 1. Plate 1 کھانے کے بااد ہی you are allowed to have plate 2. Plate 2 is your home cooked vegetarian food with less oil and less salt. جتنا کھانا چاہیں اتنا کھا سکتے ہیں. That is what is lunch and dinner. جب بھی آپ lunch and dinner میں بیٹھیں گے. اسی ہی کھانے کے ذاپ سے آپ کو کھانا ہے. That becomes phase 2 of the 3 phase DIP diet. And phase 3 phase 3 میں majorly آپ کو کیا نہیں کھانا اس پہ ہم دھیان دیں گے. Phase 3 is avoid only 2 kind of food. One is all kind of animal food and dairy products. I mean even dairy products and animal food. All kind of animal food you have to avoid. No chicken, no fish, no egg and no dairy products. دو دہی مکھن گیپ بنی بالکل چھوڑنا ہے. And second thing you have to avoid is no packed and processed food. Bread, biscuit, namkeen even no chemical. For example avoid all kind of medicine including the medicine for colesterol, medicine for mild headache into avoid no chemical inside your body. So that is the phase 3 of the 3-phase DIP diet. If you can do it then the body will start producing good amount of nitroxide and that will restrict the further growth of the cancerous tumorous cells. And that is the step 1 of 3-step of 3-step protocol. Step 2 Step 2 is inspired from the Nobel Prize winning science that is 1931 by Otto Warburg. Otto Warburg نے 1931 me sabit kardiya tha ki oxygen ke presence me cancer cell cannot survive. In the presence of oxygen cancer cell dies. Jahaan pe oxygen nahi hooga وہ he pe cancer cells ho chate hain cancer cells or oxygen duna e saad nahi reha saakti bada simple hai a ko ko koreš karni ki a bode ke antar zara zara tata oxy na bhe jay how you can do it very simple her din rôz ek ghanta a ko a se exercise karne jahaan pe oxygen intil zara ho jaysay pranayam hai jahaan deep breathing hote hai martial arts training hai jahaan breathing pe focus ke jata hai even running hai jahaan breathing deep hoti hai so deep breathing in the presence of sunlight for one hour everyday can help you get more oxygen even to the extreme corner of the body and if you can do it that oxygen will ensure that cancer cells start getting killed and that is the step two of three step protocol he dousa step hai of three step protocol now the step three the most important and most interesting and step three is inspired from the Nobel prize winning science 2016 aase do saal pehle Japanese scientist Yoshinori Osumi unko Nobel was about autophagy mechanism autophagy mechanism switch on कैसे हो सकता है इस पर उनका काम था जिस पर नोबर prize मिला था autophagy आप समझ गए autophagy what is autophagy कि body के अंदर वेस्ट होता है the cancerous cells are also kind of waste उस waste को body इखटा करते आते और जो इखटे करने की जगा और नहीं होती तो इसको base देते है इसको sellout कर देते है और जो खरीडता है वो इसी अदबार को convert करता है in some other uses recycling इसका वो napkin बना देगा इसका वो paper bag बना देगा या बहुत से और तरह से इसका utilize करेगा that is called recycling similarly हमारे body के अंदर recycling mechanism है जो initiate होता है जब autophagy on होता है और autophagy off होने cancer cell can grow waste body में जादा grow करते है so autophagy को switch on कैसे करना है that is the basis of the normal price winning science 2016 to switch on the autophagy that is there are two step mechanism that is based on fasting everyday 12 hour fasting यानि कि रोज आपको 12 गंटे के लिए खाना 12 गंटे लिए बिना खाए रहना है अगर सुबे 7 बिज अपना खाना शुरू किया तो dinner 7 7 PM से पहले खतब हो जाना चाहिए और 7 PM से लेकिए अगले 7 AM तक you should not eat anything प्यास लगए तो पानी को nutrition नहीं देते हैं उस दौरान उस fasting के दौरान body क्या करता है कि growth वाले जो चीज़े है उनको रोप देता है cancer cells are all about growing further so body stops giving nutrition to anything which is growing number one and body utilize all the energy inside especially the cancer cell maintenance or immunetically use के जा है that is what is called autophagy mechanism so this becomes the third step of three step cancer cure protocol so step one step two and step three step one is basically the DIP diet and step two that is basically getting oxygen inside through exercise and sunlight and step three the most important that is autophagy mechanism ko re-initiate karna that is by doing a daily 12 hour fasting and weekly once and week 24 hour fasting if you can do it for next six months you can be out of the cancer aap cancer say cure ho sakte hai it takes about six months time to recover from stage one cancer stage two cancer lekin agar aap stage three cancer ke patient hai stage four cancer to aapko DIP diet ko how to modify only two steps step one the plate two the cooked food which you are taking along with the raw food the plate two din mein do mein se ek baari leena laud hai plate two agar aapne lunch mein le liya to dinner mein ne le enge or dinner le liya to lunch me ne le enge only once in a day you can consume plate two number one number two every day in lunch and dinner along with plate one add three to four kind of green leaves three to four to four to three to 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 eat lunch eat that that is plate grams leaves means in lunch I have to take 70 grams of green leaves and in dinner I have to take 70 grams of green leaves in total 140 grams of green leaves in the whole day to H have minus that is plate to only once a day and add that is green leaves two times a day lunch and dinner both and that becomes the diet of stage 3 cancer patient but if you have stage 4 cancer patient have to add and to dissolve and full recovery may take about six to nine months time so this is a perfect way to recover from cancer remember cancer is not a disease it is something which is very common in all of us it is a normal mechanism of the body only when it is uncontrollable then sometimes some people may die of it but at that time you have to initiate those mechanism of cancer right so now you have understood what is cancer 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 how do you seem to get out of it I have seen that my patients those who follow this kind of protocol they take about six to nine months to recover completely if you want to know the patient's story and the patient's story you want to know the evidence then you read my book why the mortality rate drops when the doctors go on the strike this book is the third chapter of this chapter I have put in detail in detail and if you want to know the cancer mechanism and the more than you can read my book borderless doctor it's the fifth section section 5 I have given you given in that complete detail I have given you in that during this video that the diagnosis itself causes cancer this is a big thing this is a big thing this is a big thing evidence this is a big thing latest report this is a big thing the diagnosis is a big thing non-cancorous cell who can convert to the patient so you have to avoid diagnosis so this is a big thing I have to avoid diagnosis so this is a big thing I have to put in my book hospital to live how to come out of the hospital alive if you will get all the details of diabetes now those people who are interested and want to know the origin and their history and want to know the origin and the history they should read my book last days of diabetes اس کا 4th chapter the cure chapter اس میں سارے evidences میں نے ڈالے ہیں جرنل کے references how i design this DIP diet and how it is effective and how it helps the body to produce nitric oxide ابھی میں نے آپ کو کچھ کتابوں کے نام بتائے آپ اگر چھاتے ہیں کہ یہ سارے کتابیں نہ خریب کے بھی یہ سارے چیپٹر پڑھ لیں تو میں ایک کام آپ کے لئے کر سکتا ہوں i can make your work easy ان سارے کتابوں کے وہ چیپٹر جو کینسر سے جڑے ہو ہیں وہ سارے چیپٹر کو میں نے کلک کیا ہے میں نے ایک فولڈر میں ڈال دیا ہے اور اگر آپ انٹرسٹر ہیں you can mail me at this email id and i'll be happy to send you that folder called Mathematics of Cancer کیاور and in that folder you'll get all the detailed evidences which will help you to have more belief and confidence on this three step cancer cure protocol ہمار یہ اچھا ہے کہ آپ ٹھیک رہے ہیں all the best thank you جائے